اعوذ باللہ من الشیطان اللہین بجین بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عنہ 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 اور آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے لیکن آپ بچیروں کی تھکاوٹ بتا رہی ہے کہ بہت دیر سے ویٹھے ہوئے لیکن جس کا ذکر ہے اس کا انتظار بھی بڑی دیر سے بڑھا ہے اور ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو تھکتی رہی ہے اس لیے ذرا جاگ جائیں بیدار ہو جائیں جشنف نے آخری مرائل میں آخر ہو رہا ہے اور میرے بعد سوانسر شخصیت کے کتاب فرما ہے وہ بھی میبر کے تشریف لے آئے ہیں لیکن یہ تنی جلدی آئے ہیں کہ میں نہیں کہوں گا کہ کہانا میرا چاندہ ہے ابھی تو میں آیا ہوں اور جانا کب ہے یہ آپ پہ ہی ریمنٹ کرتا ہے جیسا سنیں گے اتنی میرے ہم آپ کو سناتے دلے جائیں گے جشن کی اعتداء بس اس جونے سے کر رہا ہوں ہر تقریب سعید کی ہر بینات کی اعتداء باریک بات سے ہی ہوتی ہے تو میں یہاں سے ہی مبارک وعدان کو دے رہا ہوں بقیت اللہ کی آمد مبارک اس کی آمد مبارک جس کے دم سے ہمارے دم میں دم ہے جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے جس کی وجہ سے آلامین میں روح باقی ہے جس کی وجہ سے دریاؤں میں روانی باقی ہے جس کی وجہ سے ہواوں میں فراوانی باقی ہے وہ کہ جو مجھے بقائے کائنات ہے دعائے عدیلہ ایک دعا ہے جو دعاوں سے شگف ہے اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں اس دعا کے دو جملے آپ کے سامنے ہریہ کرنے اس دعا میں یہاں محسومین جو درود پڑھا جا رہا ہے وہاں درود پڑھتے پڑھتے دعویس حسنی کی باری آتی ہے تو وہاں پہ پیدا جملہ یہ کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے دنیا باقی ہے جتنی بھی چیزیں ہیں نا دنیا میں حتیٰ کہ خود دنیا ہر چیز کی دو علتیں ہوتی ہیں ایک کہلاتی ہے علت غائی ایک کہلاتی ہے علت بقائی جب مجھے پڑھا یہ گا ایک ہے علت غائی ایک ہے علت بقائی علت غائی اسے کہتے ہیں علت غائی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز بنے مثلا یہ ممبر اس پر موجود ہے یہ ممبر جس کیا بنایا گیا یہ حسین کا ذاکر آئے گا اس ممبر وہ بیٹھے گا یعنی حسین کا ذاکر اس ممبر کی علت غائی ہے یہ تو اس کے لئے بنایا گیا تاکہ وہ یہاں پر آ کر بیٹھے لیکن اب یہ تو غائی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بنا ہے ایک علت بقائی ہے یعنی جس کی وجہ سے ممبر باقی رہے گا بنا ہے ذاکر حسین کے لئے کہ ذاکر حسین آئے اور اس ممبر پر بیٹھے ذاکر اس کی علت غائی ہے لیکن اس کی بقائی اس وجہ سے ہے اس کی بقائی وجہ اس کی وجہ سے ہے جب تک مجل سے رہے گی اس وقت تک ممبر باقی رہے گا ذاکر علت غائی ہے مجلس حسین اس کی علت غائی ہے اس کی طرح یہ سادی کائنار اس کی ایک علت غائی ہے جس کی وجہ سے یہ بنی ہے ایک اس کی علم بفتائی ہے جس کی وجہ سے یہ باقی رہے گی کہ یہ پہلے محمد کے لیے باقی ہے آخری کے لیے باقی ہے بے پکائے ہی مدیانت دنیا اس پر سلام ہے جس کی مدیانت دنیا باقی ہے اس دنیا پر سمار اس کی حسنی کی وجہ سے لگنا پھر نفس جلے دعائیں دی لگی یہ دو جملے یوں ہی سنتے جلے جائیں اللہ بے پکائے ہی مدیانت دنیا و بے وجود ہی سفتت الحرم السوا اس پر سلام جس کی وجہ سے زمین و آزمان قائم ہے اللہ اکبر اس پر سلام جس کی وجہ سے زمین و آزمان میں صبات ہے زمین و آزمان قائم ہے لگنا جملہ میں یوں کہوں اب یہ ہے دعا بتائی فیزر مار بستیوں کی ہے تمہاری کتابوں میں موجود ہے یا کتابیں جلا ڈالو اور اگر نہیں جلا سکتے تو جو ان میں لکھا ہوگا ہے ان کو ماننا تو پڑے گا اب جب ہم یہ سسنی سے رزق مانتے ہیں نا اس سے ہم جا کر اپنا دست کے سوال دراز کرتے ہیں تو ہم بے بڑے فطرے لگتے ہیں کہ ان سے رزق یوں مانتے ہو اللہ سے رزق مانگ کرو یا تو دعای اتیرہ سے جملہ نکال اور اگر نہیں مکن سکتا تو پھر کسی دنے کو مان بابی شمل ہی روزگل ورہ اس پر سلام جس کی برکت کی وجہ سے رزق تقسیب ہوتا اللہ ورکہ سلامت نے والا کوئی دعا کہنا بابی شمل ہی روزگل ورہ جس کی برکت کی وجہ سے ورہ میں رزق تقسیب ہوتا یہ بنا چاہے لاکتاب میں بس ایک لامش کہہ دوں تو بہت آسان ہو جائے گی جس کے وجود کی برکت کی وجہ سے ورہ میں رزق تقسیب ہوتا ہے ورہ کی تقسیب کرو بنا چاہے جہتے ہیں اللہ کے سوال جو کچھ ہے وہ بنا ہے اللہ کے سوال جو کچھ ہے وہ بنا ہے اس کا مطلب آدم سے لے کے ایساں تک جبرائیل سے لے کے ریگائیل تک آدم سے لے کے تم تک کائنات جس سے رزق تقیئے اس کی جوتیوں سے ملے گا اللہR سیدہrok اس کی جوتیوں کے سن سے رزق تقسیب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے زمین و آسمان میں صواد ہے اس کی وجہ سے دنیاں مانتی ہیں اگر آپ کوipتلی یعanych کرو کہ یہ وہ حسکی ہے جس کا ذکر کرتے بیٹھے ہو یہ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی پر بلا اپنی کے مذہب و مسلم ہر انسان مطفق یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے اوپر بلا ہر مذہب کا بندہ کسی نے کسی مسیحہ کے انتظار میں یہ صرف ہم اور آپ نہیں ہر مذہب اپنے مسیحہ کے انتظار میں یہودی اپنے مسیحہ کے انتظار میں عیسائی اپنے مسیحہ کے انتظار میں ہندو اپنے مسیحہ کے انتظار بودھمت والے اپنے مسیحہ کے انتظار میں مستمار اپنے مسیحہ کے انتظار میں حالکہ ایک اسے اپنا سمجھتا ہے ہے وہ ایک اللہ ہوت پر اگر اسے اپنا سمجھتا ہے ہے وہ ایک اور اگر اسی کو نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو میں یوں سمتھا دیتا ہوں جس طرح اللہ کو مانتے سب اپنا اپنا ہے ہاں 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 ہندو سے بھگوائی کی صورت میں مانتا ہے یہودی اور عیشائی اسے گاڈ کی صورت میں مانتے ہیں میں اور آپ اسے اللہ کی صورت میں مانتے ہیں سب کے دعاو اپنے اپنے ہیں ہے وہی ہے اسی طرح ہارے اپنے اپنے مسیح کے انتظار میں ہے ہے وہی ہے ہے وہی ہے جس کے انتظار میں ساری دنیا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم میں دنیا میں یہ ایک اعلام ضرور ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آ چکا ہے ہمارے مہاں وہ دنیا میں تشریف لا چکا ہے ان کے یہاں ابھی اس نے آ جا ہے ہم کہتے ہیں آ چکا ہے سبھول کرے گا وہ کہتے ہیں نہیں ابھی اس نے پیدا ہونا ہے کوئی بات نہیں تو اس کے پیدا ہونے کا انتظار کریں ہم اس کے ظہور کا انتظار کریں جس نے آیا پتا لگ جائے گا جس کے لئے آیا ہے اللہ رباہ لیکن اس شب میں میں جانا مزی کریں میری اس کی آقا و قلعہ کا ہونا چاہتا ہے پرشان تو بھی وہ نوٹا ہونا ہے ہمارا کال لوگ اس مختب سے ہے وہ آقا سکیلی وہ راضی رہے زمانہ کا آراز ہو جائے میری فلا سے اس سے مقام کوئی فرق کرتا جانا آج پہ فرق پڑا ہے اپنی طلب کا اظہار کرتے رہو گے میں رضا تم تک پہنچاتا رہو گا اور طلب کے اظہار کا ایک ہی ذریعہ ہے مطلوب کا نام زمان میں جانی رہے گا قرآن مزیلی کا نام دیتے رہو یہاں سے میں جو در سویلہ ہے جو تمہاری امانت ہے وہ تم تک پہنچاتا جانا جاؤں میں نے کہا دو ہی کام ہے ہمارے پاس کیا اللہ کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے پہلے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں پھر مصطفیٰ کا فرمان پڑھتا ہوں سورہ راہ ہے انشاء طلب کو لزت ہے جو کہتے ہیں کہ ابھی ہے نہیں آئے گا ان کے لئے قرآن پڑھنے جاتا ہے انشاء طلب کو لزت ہو رہا ہے اِنَّمَا اپنے حبیب سے مخاطب ہوگی اللہ انشاء طلب ہوا رہا ہے اِنَّمَا آنتَ مُنزِرُون وَلِكُلِّ قَوْمِنْ خَال اے میرے حبیب ہم نے تمہیں ڈرانے والا بنایا ہے اور ہم نے ہر قوم کے لئے حادی رکھا ہے ہم نے ہر قوم کے لئے حادی رکھا ہے آپ کو صفادہ یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنے بعد والے حادی کا تعریف کروانے کے لئے چیسے ہی آئے قادر ہوئی کتاب مرے مسئلک ہی نہیں پھر آنے والے سنت کی کتاب مرے کتاب کا نام ہے جنابی اور ممدد دکھنے والے ہے شیخ سلمان کلدوزی وہ بیان کرتے ہیں جیسے ہی یہ آئے قادر ہوئی کہ احمید میں نے آپ کو منذر بنایا ہے اور میں نے ہر قوم کے لئے حادی رکھا ہے پہلے رسول نے انہیں سارے صحابہ کو مسجد نفیر بلایا ہے جب صحابہ ایک اچھے گو گئے تو پھر سلمان وہ بھیج کہ علی کو گنایا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شامل ہوگا یہاں پہ کمنا کہوں پہلے صحابہ کو گلایا پھر علی کو گلوایا رسول نے مسجد نفیر میں بتایا صحابی اور ہے علی اور ہے نہیں یہ جب اللہ اور تمہارے صاحب نے کہتا تمہیں سامل نے بھی بتا دیا صحابی اور ہے علی اور ہے لیکن صحابی اور علی میں ایک بھرک اور ہے اور وہ بھی تمہارے صاحب نے بیان کر چکو صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے آمال کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں انتظار کرنے کے کہ آیت اُترے اور میں عمل کروں علی اُشہ کستے ہیں جس کے انتظار میں آیت رہے علی عمل کرے تو میں ہوتا کیا سلامت رہے سلامت رہے اولا کو دےنا پڑا یا سیدہ آپ کو سلامت رہے صحابی وہ ہے جو آیتوں کے انتظار میں علی وہ ہے جس کے انتظار میں آیتیں نہیں میں تھوڑا سا تمہیں ہوتے گانے کے لیے یہ قرآن جمعہ کہتے ہیں میں نے پہلے کا فرق ہے صحابی اور علی پہلا فرق یہ ہے صحابی وہ جو آیتوں کے انتظار میں ہیں علی وہ جس کے انتظار میں آیتیں ہیں اگر آنورہ کہنوں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا اللہ کرے جمعہ سمجھ ناجد صحابی وہ ہے جو رسول کو اپنے کندوں پر اٹھائے علی وہ ہے جس رسول موسیقی موسیقی صحابہ کو پہلے گولایا ہے پھر علی کو پہلے گولایا ہے آئے جہل کے رہے ایک نمائن کا منظر والے کوئلے قوم بن خواب آپ کو ہم نے منظر بنایا اور ہر قوم کے لئے ہاں کی رکھا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندو جی کہتے ہیں ادر علی سامنے آئے رسول نے تمام صحابہ کے بجمع کو گواہ کر کے آج جو کہنے کا رہا ہوں وہ صرف کہنا نہیں ہے دیکھنا نہیں ہے سارا بجمع متوجہ ہوا رسول نے پہلے علی کے ہاتھ پکڑا اپنے سینے پہ رکھا آئے جان رہے پہلے منظر کا ذکر ہے پھر حادی کا ذکر ہے پہلے علی کا ہاتھ پھا گیا اپنے سینے پہ رکھا اور اپنے سینے پہ رکھا اللہ ہے بنا منظر خدای قسم میں منظر ہوں پھر اپنا ہاتھ پھا کر علی کے سینے پہ رکھا اللہ ہے انکل حادی اللہ کی قسم تو ہی حادی ہے رسول نے اپنے بات ہاتھی بتایا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جا صرف رسول کے فوراً بات ہاتھی چاہیے قرآن آیا ہے سمجھنے کے لئے اور شاپیالہ کے ممبر پر بیڑ کا لالہ اپنے چیلنج دوھرا رہا اپنے مردی کے مورنی تک میرا چیلنج دے جاؤ کہ خدا ودعالہ میں پورے قرآن وزیب میں بسم اللہ کی ویرسلے کے ورناز کی سین تک ایک چکھا بھی بھٹوں سے یہ نہیں کہا کہ قرآن اشارت کا پورے قرآن نے حفظ قرآن کا حکم نہیں چکا بھی پورے قرآن میں جات کوئی کیوں جات کرو گم ہو جائے گا قرآن گم ہو جائے گا جس میں جات کر لو کوئی گم نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں اس نے کہا ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفظ کرنے والے تو قرآن گم ہونے کا خطرہ کوئی نہیں کہ تمہارا یاد کرنے پہ زور جائے نہیں ہم اس لیے یاد نہیں کرتے گم ہو جائے گا ہم اس لیے یاد کرتے ہیں ہاں 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 بہت رانیاں کیوں ہاں میں ابھی یہ کجھا باتا ہوں قرآن اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ زمانی پڑھ سکے ترامی ہو رہی ہے زمانی پڑھا جاتا ہے اس لیے قرآن یاد کرتے ہیں تاکہ زمانی پڑھا جا سکے انہیں میں ایک پیغام دینا چاہوں گا اپنے مومنی کی توسط سے پیغام ان تک پہن جائے قرآن زمانی پڑھنے سے زیادہ دے پڑھنے کا سوام ہے سوشنیہ کا مسئلہ ہے زمانی پڑھنے سے زیادہ دے کے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے زمانی پڑھو گیا تو صرف زمان میں تھے عبادت ہیں زمان کو ترامت کی عبادت آنکھوں کو زیادہ کی عبادت ہیں اب پھر میرے مہدام دوست میرے بھولے گومینین میرے بھولے سامینین چاندھی کو چیزیں ہیں جنہیں دیکھنا عبادت ہے چاندھی کو چیزیں ہیں جنہیں دیکھنا عبادت ہے یا اللہ کے کلام کو دیکھنا عبادت ہے یا اللہ کے دھر کو دیکھنا عبادت ہے یا اللہ کے چہرِ علی کو دیکھنا عبادت ہے تو اس قرآن کو دور کرنا ہے اگر شاہد کرنے والے کلے قوم میں ہار ہم نے ہر قوم کے لئے حادی رکھا یہ قوم میں صرف انسانوں کی ہوتی ہیں نہیں جنات کی اقوام ہے جنوں کی بھی قرآن مجید میں صرف انسانوں کا ذکر نہیں کیا گیا جنوں کا بھی ذکر ہے تو اگر حادی وہ ہوگا جو انسانوں اور جنوں سب کا حادی ہوگا نہیں تو میں جو فرمان میں ماتے ہیں تو انسان اور جن سب کا حادی ہوگا اب اگر تمہارے پاس کوئی ہے تو مجھے دکھاؤ اور اگر وہی ہیں تو اس وقت میں کسے مانو جسے میں دکھانے جا رہا ہوں اور پھر اپنی کلم سے دکھاؤں تو میں مجھے نہیں میں دکھاؤں اب ابتو ہر امام کی ذبات امام شافعی امام شافعی امام شافعی کی شائری کے کتاب ہے نکانے شافعی کے ناج اس میں اب یہ جن کوئنس کی امام زہنفر حق میں چار بسنے شافعی کے بڑھوں شافعی کو مغالق کر کے جاتے ہیں امام شافعی کے کتاب ہے علی الحق بہو جنہ علی وہ ہے جس کی محبت چہنم کے مقابلے میں ڈھالا ہے یا بس کی کو مانو جو دکھانا امام ہے علی کی محمد وہ ہے جو چہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے کون علی کچین و نارے والچنہ جو چنہ تو چہنم کے تقسیر کرنے والا ہے وسیع و مصطفی حقان تو جسے مانتا ہے مان مصطفیانا سچا وسیع و لیہا ہے سلامتا ہے مولا بلدہ دعا کرنے والا بلدہ دعا کرنے والا اور آخری مسائل ہے کہ امام الانس والجنہ وہ صرف فردوں کا امام نہیں وہ جن اور انسانوں کا امام ہے جن اور انسان سے محمد کے نار میں تو ایک دیکھنے یہ آج بھی ہے نا ان کی قوم میں تو پھر اللہ کہہ رہا ہے والے کل قوم انہاں ہم نے ہر قوم کے لئے حادی رکھا ہے اب یا تو جاؤ اور حادی دکھاؤ کہ تو چھنوئی اس کا حادی ہے اور ایک سلامتا ہے بابا میں بلند آئے سمڑ گیا بیان بس ایک آئے کا اور پڑھی اور ختم ہو گیا بیان سورہ امسا ہے ایک جاگرہ کیا رزت ہے وَلَوْاَنَّهُمْ میں صرف چوتھوہ محمد دکھانا ہے ختم ہو گیا میرا میں وَلَوْاَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْاَنْفُسَحُمْ جَاؤُوْا وَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولِ لَوَلَدُ اللَّهُ تَبَابَ الرَّحِمْ اس کی شخصی کیا کیا لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہوگی لیکن مومنین کے دل سے اس کی یاد غائب نہیں ہوگی مومنین کے دل سے اس کی یاد غائب نہیں ہوگی بس اسی جہاد میں سارے رہنا اور جب وہ آئے گا قادم میں آگے سہول کرے گا تو پہلا چھونا یہ کہے گا اپنا ہاتھ بگن کرے گا عَلَّمُواْ لِفَائِدِ اللَّهِ خَازِحِ شَدُ اللَّهِ جَدْوِي آؤ اللہ کی بیت یہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ اکبر اللہ ہی بیت کرو یہ اللہ کا ہاتھ ہے ابھی یہ کہا ہی ہوگا ختم ہوگیا میرا پیانج کیونکہ ادھر سے جناب عیسیٰ آ جائے گا جناب عیسیٰ پہلا بیت کرنے والا جس کا نبی ہے ساتھ نے میں نے جو ادھر کہا خیر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا بولے ناظر نبی جس کا پہلا بیت کرنے والا ہے جیسے آئے گا نماز کا وقت ہو جائے گا جیسے ہی ادھر ہوگی عَلِيُّ وَلِيُّ اللَّهُ وَالِيَزَان امام عیسیٰ کو کہیں گے تَقْتُمْ یَمْنَ مَرِيَمْ مریم کے بیٹے آگے بڑھ لوگ کہتے ہیں نا فلاں نے علی کو نماز پڑھائی فلاں نے علی کو نماز پڑھائی تَقْتَمْ یَمْنَ مَرِيَمْ مریم کے بیٹے آگے بڑھ عیسیٰ فوراں کہیں گے مریم کے بیٹے کی کیا جرد زہرہ کے بیٹے سے آگے بڑھ اللہ حُمت پر سلامت رہے ہیں اللہ حُمت پر سلامت رہے ہیں جس کے لئے یہ بات کی ہے اور میں نے سفیٹ ہی اپنے بیان مریم کے بیٹے آگے بڑھ وہ کہہ مریم کے بیٹے کی جرد نہیں ہے کہ وہ زہرہ کے بیٹے سے آگے بڑھ کبھی ہر میں سوچا نہیں امام عیسیٰ وہ اس کے مختلف سے کیوں نہیں بنایا اس کے نام سے کیوں نہیں بنایا یہ کیوں نہیں کہا عیسیٰ آگے بڑھ یہ کیوں نہیں کہا اللہ کے رسول آگے بڑھ یہ کیوں نہیں کہا روح اللہ آگے بڑھ وہ کہہ مریم کے بیٹے آگے بڑھ کیوں کہا مریم کے بیٹے اور وہ کہہ رہا مریم کے بیٹے کی جورت دی ہے کہ وہ سہتا کے بیٹے سے آگے بولے مریم کے بیٹے کہاں ہی اس کیے ہیں جب مریم مانا بیٹا پتول مانا بیٹا تاہیہ مانا بیٹا عزدار مانا بیٹا مصطفیٰ مانا بیٹا علی کے کیار میں بیٹے کو نماز نہیں پر ہا سکتا تو عرب کی کسی فازاری مانا بیٹا علی کو نماز کے سبت کرتا